سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبا کے بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تقرار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلاح کرانے کیلئے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لاسکے چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ازان دی ابھی تک چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نماز کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آپ پہنچے لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ بارنے لگے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے مگر جب بار بار ایسا ہوا تو آپ متوجہ ہوئے اور معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسے جاری رکھیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آگئے اور صف میں مل گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ لوگو جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے مردوں کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا اے ابو بکر جب میں نے اشارہ بھی کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے انہوں نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نوے معتمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اگر آپ عبداللہ بن نبی منافق کے یہاں تشریف لے چلتے تو بہتر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ایک گدہ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے صحابہ رضوان اللہ علیہ پیدل آپ کے ہمراہ تھے جدر سے آپ گزر رہے تھے وہ شور زمین تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پہنچے تو وہ کہنے لگا ذرا آپ دور ہی رہیے آپ کے گدھے کی بونے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے اس پر ایک انساری صحابی بولے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے عبداللہ منافق کی طرف سے اس کی قوم کا ایک شخص ان صحابی کی اس بات پر غصہ ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا پھر دونوں طرف سے دونوں کے حمایتی مشتہیل ہو گئے اور ہاتھا پائی چھڑی اور جوتے تک نوبت پہنچ گئی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلاح کرا دو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکانوے